دو طرح کے لوگ آئے میرے مولا سے لڑائی کرنے اہلِ بحث سے لڑائی کرنے دو طرح کے طبقات آئے ایک طبقہ آیا بغیر کلی یعنی یہودی آئے عیسائی آئے کافر آئے جو بغیر کلمہ کے آئے نا انہوں نے لڑائی کی صرف مردوں سے اور جو بدبخت کلمہ پڑھ کے آئے نا انہوں نے میرے مصطفیٰ کے گھر کی وہ شہدادیاں جن کے نموز کے لیے چاند چھپ جائے سورج بادلوں میں گش جائے جن کو مدینہ کی گلیوں کی خبر نہیں تھی بزار کا پتہ نہیں تھا کتنے موڑ ہیں کتنے چوک ہیں جنہوں نے نانا جان کی کبر انور کی زیارت کرنا ہوتی تو سیاہ رات کا انتظار کیا جاتا تھا چراغ گل کیے جاتے دائیں بائیں بائی ہزار بنتے آگے بابا ہوتے تو پاک زہرہ کی بیٹیا جاتی نانا جان کی کبر کی زیارت کے لیے ملکل موت جن کی دہلیس پہ کھڑا رہے جبریل امیر اجازت کے بغیر اندر جانے کی جرت نہ کرے آہ کیا دیرے رسالت دیا ہے امت نے مصطفیٰ کی بیٹیوں کے ہاتھ رسیوں سے بندے ہوئے ہیں شام کے بزار میں تمیش کے بزار میں گمائی جا رہا ہے لوگ چھتوں پہ چڑے تماشاں دیکھ رہے ہیں کوئی تیر پھینکتا ہے کوئی پتھر پھینکتا ہے کوئی ٹھٹھا مزاگ کرتا ہے اپنی بیٹیوں کو رانی کہنے والوں اپنی بیٹیوں کو شہزادی کہنے والوں اپنی بیٹیوں کی فرماسے پوری کرنے والوں پھرے بزار میں آپ کی بیٹی کا نام آجے تو مرنے مارنے پہ اترانے والوں کوئی میری بیٹی کوئی آپ کی بیٹی کوئی زین کی بیٹی کوئی بکر کی بیٹی یہ مصطفیٰ کی بیٹی یہ مرتضیٰ کی بیٹی یہ پادسائیزہ کی بیٹی شام کا بزار ہے ایک چھوٹی سی پچی دوڑ کے اپنے گھر جاتی ہے کہتی ہے اماں میرے ساتھ باہر چال میں تجھے قیدی دکھاتی ہوں ان قیدیوں میں ایک چھوٹی سی پچی بھی ہے سپاہی اسے چوابک مارتا ہے وہ حضرتِ ہمیتہ تھی وہ دوڑ کیا ہی کیا دیکھتی ہے کہ یہ کافلہ ہے مردوں کے سر کاٹ کے نیزوں پر چڑھائے ہوئے ہیں عورتوں کو قیدی بنایا ہوا ہے ہاتھ رسیوں سے بانتے ہوئے ہیں کس حیات میں بانتے ہوئے میں بیاننے کا سکتا وہ دوڑ کے اپنے گھر گئی جو گھر میں چادریں پڑی تھی لے آئی سید زادیوں کے سر ڈابتے لگے پاک مصطفیٰ کی پاک بیٹی لگی ہے سیدہ زینب آفر و تی خاتون اللہ تیرا بلا کرے اس پردیس میں اس غربت میں تو کسی نے سلام تک نہیں کیا مزاق اڑانے والے بڑے ہیں تیر بھینکتے والے بڑے ہیں تو کون ہے حضرت احمیتہ ارض کرتی ہیں میں نہیں جانتی آپ کو رہے ہیں میں تو مدینہ کے ایک یہودی کی بیٹی تھی پاک فاطمہ تو زہرہ کے ہاتھ پہ میں نے اسلام قبول کیا تھا میں ان کی نکرانی تھی پاک سیدہ نے مجھے ایک وسیعت کی تھی احمیتہ تیری شاتی شام بنے والی ہے شام کے مزاروں میں تمیش کے بزاروں میں تمہیں قیدی ملے گے قیدی ہیں میری وسیعت یاد رکھنا جب قیدی ملے تو ان کی خدمت کرنا میں نہیں جانتی آپ کا انہیں میں تو پاک سیدہ کی وسیعت میں عمل کر رہے ہوئی سیدہ ذیعنم سلام اللہ علیہ وآلہ آپ فرماتے ہیں خاتون سنا ہے اللہ قیدیوں کی دعا جلدی سنتا ہے تُو نے ہماری خدمت کی ہے بتا تیری کوئی آخری خواہش ہے تیرے لیے ہم کہتی دعا کر دے وہ عرض کرتی ہے جب میں پاک سیدہ کی نکرانی تھی تو آپ کے چھوٹے بیٹے حسین کو روٹیاں بنا بنا کے دیتی تھی میں آپ کی سابدادی سیدہ ذیعنم کی قدمت کرتی تھی نوکری کرتی تھی میرا شوہر بڑا ظالم ہے جب سے میری شادی ہوئی ہے اس نے مجھے مدینہ جارے نہیں دیا مرنے سے پہلے آخری خواہش یہی ہے ہر نماز میں دعا بھانتی ہوئی حسین کا دیدار ہو جائے ذیعنم کی زیارت ہو جائے میرے بزرگوں بیٹوں بیٹیوں ماؤں بیٹوں آپ کو اللہ کوئی غام نہ دے گا میں حسین کے سوا پاک سیدہ فرماتی ہے خطور اللہ نے تیری دعا بڑی جلدی سنوی وہ نیدے میں جو ساتھ پر دعا جی بڑھ کے دیدار کر لے وہ فاطمہ کا حسین ہے مجھے دیکھ رہے میں فاطمہ کی زیادہ مجھے دیکھنے